اسلام علیکم طالبات صفحہ نمبر 31 سے ہم شروع کریں گے اور آپ بھی میرے ساتھ پڑھئے اور ساتھ ساتھ سیکھیں تو ہم نے پہلے دیکھا کہ اکبری کو حجن یعنی کٹنی جو ہے وہ ملی اور اس نے اس کے ساتھ تعلقات بہت اچھے استوار کر لی اور چند ہی دنوں میں وہ بہت زیادہ گل مل گئیں یہاں تک کہ اکبری نے اس کو اپنی ماں بنا لیا اور خود اس کی بیٹی بن گئی اور پھر محمد آقل نے تھوڑا بہت سمجھانے کی کوشش کی لیکن بہت زور نہیں دیا اور اکبری نے کچھ چیزیں حجن سے خرید دیں بہت سستے داموں اور پھر اکبری کو بھی عادت ہو گئی کہ کچھ نہ کچھ اچھی چیز سستے داموں ملتی رہے اب ہم دیکھ رہے تھے کہ اس سے پہلے ابھی جو آج ہم پڑھیں گے حجن کسی لیگم کی ناک کے نت کے موتی لے کر آئی تھی اور کہہ رہی تھی کہ یہ بہت سستے داموں بک رہے ہیں اور تم خرید دو اور پھر اس نے اکبری سے کہا کہ پہنچیاں بیچ دو اپنی اور یہ نت کے موتی جو ہیں بہت مہنگے ہیں بہت پیمتی ہیں یہ خرید دو تو اسی بادشید کے دوران میں اکبری اپنے تمام زبرات جو ہیں وہ نکال کر لے آتی ہے اور حجن دیکھ کر کہتی ہے کہ یہ بہت خراب حالت میں ہے ان کو بیچ ان کو جو ہے صاف ستھرا کروانا چاہیے تو اب یہاں پر ہم آج پڑھیں گے کہ حجن جو ہے وہ لے جا چکی ہے اور تمام زبرات اور اکبری کی ملازمہ جو ہے زلفن اس کو اس نے واپس گھر بھیجائیں کہ ناک کی کیل ڈھونڈ کر لاؤ یہ کہنا تھا کہ مزاج تار بہو کا ماتھا تھنکا زلفن سے کہا باولی ہوئی ہے کیسی کیل باولی کہتے ہیں احمق پاگل کو دیوانی کو وہ کہتی ہے کہ کیسی کیل میرے پاس کہیں تھی تو نے دیکھی ہے اری کمبخت دوڑ دیکھ تو حجن کہیں چلی نہ جائے زلفن الٹے پاؤں دوڑی گئی حجن کو ادھر ادھر دیکھا کہیں پتا نہ تھا اب جیسے ہی اکبری نے دیکھا کہ زلفن واپس آگئی اور تمام زبرات جو ہیں وہ حجن کے پاس ہی ہیں تو پھر اس کو تھوڑی پریشانی ہوئی اس کو اکدم سے خیال آیا کہ یہ تو اچھا نہیں ہوا ماتھا تھنکا تھنکا یعنی کہ اس کو محسوس ہو گیا کہ انجام جو ہے وہ اچھا نہیں ہوگا اور کچھ برا ہونے کا اس کو احساس ہو گیا تو وہ زلفن کو واپس بھیجتی ہیں مزاجدار سے آ کر کہا بھی حجن کا تو کہیں پتا نہیں میں بازار تک دیکھائی اتنی دیر میں نہیں معلوم کہاں غائب ہو گئی یہ سن کر مزاجدار سر پیٹھنے لگی ہائے میں لٹ گئی ہائے میں لٹ گئی ارے لوگو خدا کے لیے دوڑیوں مومگروں کے چھتے تک لوگ دوڑے اب یہ جو ہے مومگروں کے چھتے کا پیچھے ذکر ہے کہ حجن کہتی ہے کہ میں مومگروں کے چھتے میں آئی ہوئی ہوں اپنی رشتدار کے کمارداری کے لیے محمد آقل نے آ کر سنا تو سر پیٹھ لیا اور بیوی سے کہا اری تو گھر کو خاک سیاہ کر کے چھوڑے گی میں تو تجھ کو پہلے سے جانتا ہوں اب دونوں میاں بیوی میں جھگڑا شروع ہو گیا ہے مزاجدار نے کہا چل دور ہو اب باتیں بنانے کھڑا ہوا ہے ازار بن دیکھ کر تو تو نے مجھ سے کہا تھا کہ بیگم کا سباب ضرور دیکھنا اب لالچ جو ہے اس میں محمد آقل بھی آ گیا تھا کہ اتنا اچھا سامان ہے اور سستہ مل رہا ہے گو اس نے تمبی تو کی تھی کبردار تو کیا تھا اکبری کو لیکن اس نے کوئی زیادہ سختی کے ساتھ یا زیادہ زور دے کر اس کو نہیں روکا اب دونوں میں اسی بات پر جھگڑا ہو رہا ہے غرض خوب مزے کی لڑائی دونوں میاں بی بی میں ہوئی تمام محلہ جمع ہو گیا بات پر بات چلی تو معلوم ہوا کہ اسی حجنے کنچنی کی گلی میں احمد بخش خان کی بی بی کا تمام زیور اس ہیلے سے تھگ لیا تھا یعنی اسی بہانے سے اس نے اس سے بھی اس کا زیور لے لیا تھا ایک فقیر سے دونہ کرا دوں گی کہ اس نے کہا کہ میں ایک فقیر سے یہ دبل کروا دوں گی دگنا کروا دوں گی روئی کے کٹڑے میں میاں مسیطہ کی بیٹی سے ایسی محبت بڑھائی کہ اس کا زیور بہانے سے اڑا لے گئی یعنی اکبری سے پہلے بھی لوگوں کے زیورات وہ اڑا لے گئی تھی چرا لیے تھے اس نے غرض زیور تو گیا گزرا ہوا باتیں بہت سی رہ گئی برطن چوری جا چکے تھے زیور یوں ہارت ہوا اس سے پہلے اس باب سے پہلے یہ جو سبق ہم پڑھ رہے ہیں اس سے پہلے جو نوول ہے مراتل روس اس میں ذکر ہے کہ اکبری کے برطن بھی جو ہیں وہ چوری ہو جاتے ہیں سارے گھر کے برطن اس کے جہیز کے جو برطن تھے وہ تمام اس کے گھر سے چوری ہو جاتے ہیں کیونکہ وہ الگ آگئی تھی اپنے سسرال والوں سے الگ رہ رہی تھی تو اس کے تمام برطن وغیرہ چوری ہو گئے ہزار روپے کے موٹیوں کی جوڑی جو لوگوں نے دیکھی تو تین پیسے کی تھی یعنی کہ بہت سفتی تھی یا ہم کہہ سکتے ہیں کہ اس کی کوئی قیمت نہیں تھی وہ نقلی تھی تھانے میں اطلاع ہوئی لوگوں نے بطور خود بہت ڈھونڈا ہر جن کا سراغ نہ ملا پر نہ ملا کہ اس کا کوئی سراغ ملنا ہی نہیں تھا کیونکہ وہ تو پیشاور لوٹنے والی تھی اکبری کو جہیز میں جو کپڑے ملے تھے ان کا حال سنیے جب تک ساس کے ساتھ رہی ساس دسمیں دن نکال کر دھوپ دے دیا کرتی تھی شروع برساس میں الگ ہو کر رہی کپڑوں کا صندوق جس کوچھڑی میں جس طرح رکھا گیا تھا تمام برسات گزر گئی اس کو دیکھنا نصیب نہ ہوا وہیں اسی طرح رکھا رہا اب کیا ہوا ہے کہ ساس کے ساتھ جب تک تھی تب تک تو وہ کپڑے جو ہیں ان کو وہ حوال اگوار دیتی تھی برسات ہوئی یعنی بارشوں کا موسم تھا تو وہ اسی طرح سے گزر گیا اور اکبری نے اپنے کپڑے صندوق سے نہ نکالے پرانے وقت میں جو کپڑا ہوتا تھا وہ اس طرح کا تھا کہ وہ بہت جلد اس کو ٹڈڈی پڑ جاتی تھی یا اس کو چوہا کٹ لیتا تھا اور وہ کپڑا یا خراب ہو جاتا تھا پڑا پڑا تو اس لئے ضرورت ہوتی تھی کہ اس کو دھوپ لگوائی جائے اور اس کو ہوا میں رکھا جائے تو لیکن اکبری نے یہ کچھ بھی نہ کیا اور جاڑے کی آمد میں دلائی کی ضرورت ہوئی تو صندوق کھولا گیا دلائی یعنی رضائی ہلکی پھلکی سی جو رضائیاں ہوتی ہیں رضائی نکالنے کے لیے اس نے جب کھولا صندوق تو تمام کپڑوں کو دیمک چاٹ گئی تھی اور چوہوں نے کٹ کٹ کر بغارے ڈال دیئے تھے یعنی کہ اس میں چھید کر دیئے تھے اس میں سراخ ہو گئے تھے چوہوں نے ظاہر ہے اس کو کٹ لیا تھا کوئی کپڑا سلامت نہیں بچنے پایا اس کا کوئی بھی کپڑا جو اس نے صندوقوں میں رکھا ہوا تھا وہ کوئی بھی سلامت نہ رہا اکبری کا جتنا حال تم نے پڑھا اس سے تم کو معلوم ہو ہوا ہوگا کہ اکبری کو نانی کے لار پیار نے زندگی بھر کیسی مسئیبت میں رکھا لڑک پن میں اکبری نے نہ کوئی ہونہ سیکھا نہ کچھ اس کے مزاج کی اصلاح ہوئی جب اکبری نے ساس سے جدا ہو کر الگ گھر کیا برطن بھانڈا کپڑا زیور سب کچھ اس کے پاس موجود تھا چونکہ خانہ داری کا سلیکہ نہیں رکھتی تھی چند روز میں تمام مالوں سباب خاک میں ملا دیا اور ایک ہی برس میں ہاتھ کان سے ننگی رہ گئی اگر محمد آقل بھی اس کی طرح احمق اور بدمزاج ہوتا تو شاید ایک دوسرے سے قطع تعلق ہو جاتا اب یہاں پر آپ دیکھیں کہ آخر میں وہ کیا بتا رہے ہیں مولوی نظیر حمد صاحب وہ کہتے ہیں کہ اکبری کو نانی کے لار پیار نے بگاڑ دیا تھا عموماً جو ہمارے گرینڈ پیرنٹس ہوتے ہیں یعنی ہمارے دادا دادی نانا نانی وہ اولاد کی اولاد کو بہت زیادہ پیار کرتے ہیں اور وہ ان کی ہر ایک بات مانتے ہیں اور وہ اپنے بچوں سے بھی بہت زیادہ دگنا پیار جو ہے وہ اپنے بچوں کے بچوں کو کرتے ہیں تو ایسے میں پھر بچے جو ہیں وہ بگڑ بھی جاتے ہیں تو نانی نے اکبری کو بلکل بھی کوئی کام نہیں کرنے دیا اس کو بڑے لارد اور پیار سے رکھا جس کی وجہ سے اکبری کی کوئی اصلاح نہ ہو سکی اکبری کچھ سیکھ نہ سکی اور وہ برسلی کا ہو گئی اور پھر کیا ہوا کہ بہت ہی کم عرصے میں آپ دیکھیں کہ بہت تھوڑا عرصہ ہے ایک سال کے اندر اندر جو ہے اس نے اپنا سب کچھ گھما لیا اور یہ سب کچھ بیٹا اس کی اس کے مزاج کی وجہ سے ہوا اس لیے کہ اسے کوئی سلیکہ نہیں تھا اسے گھر تاری کے بارے میں کچھ بھی معلوم نہیں تھا اور اگر اس کے مقابلے میں اس کی چھوٹی بہن اسغری کو دیکھا جائے تو وہ بہت بہتر تھی بہت سگھر تھی کیوں؟ کیونکہ وہ اپنی والدہ کے پاس رہی ماں باپ ہمیں ہمیشہ روکتے ہیں ٹوکتے ہیں تو بیٹا وہ ہماری اصلاح کے لیے ہوتا ہے وہ روکنا اور ٹوکنا ہماری بھلائی کے لیے ہوتا ہے کیونکہ وہ ہم سے محبت کرتے ہیں اور وہ چاہتے ہیں کہ مستقبل میں ہم محفوظ رہیں اور اچھے فیصلے کریں سمجھداری سے چلیں تو اسی وجہ سے وہ ہمیشہ ہمیں تمبی کرتے رہتے ہیں روکتے رہتے ہیں اور اس طرح ہوتا ہے کہ ہمیں بہت برا لگتا ہے بچوں کو بچیوں کو وہ اچھا نہیں لگتا کہ والدین بار بار ٹوکیں روکیں کسی بار پر منح کریں مگر بیٹا یہ بات یاد رکھئے گا کہ جب بھی وہ آپ کو کوئی بات سمجھاتے ہیں کسی بات سے روکتے ہیں تو یہ اصل میں ان کی نفرت ان کا غصہ ان کا حسد وغیرہ نہیں ہوتا پیرٹس بچوں کے لیے کبھی کوئی نیگیٹیو جذبہ نہیں رکھتے یہ بھی یاد رکھئے گا والدین بے پناہ محبت کرتے ہیں اور اسی لیے وہ ہمیشہ چاہتے ہیں کہ ہم ہماری بھلائی ہو ہماری بہتری ہو اور ہم کبھی کسی وجہ سے بھی کہیں سے بھی نقصان نہ اٹھائیں کبھی کوئی غلطی نہ کریں کبھی کوئی ہمارا فائدہ نہ اٹھائیں تو اس کے لیے بچے کو سمجھانا پڑتا ہے اس کو روکنا پڑتا ہے اس کو بتانا پڑتا ہے تو یہ سرا سر ان کی محبت ہوتی ہے اگر اکبری کی بچپن سے اصلاح کی جاتی اس کو سمجھایا جاتا اس کو کام سکھائے جاتے کچھ نہ کچھ گھرداری سکھائی جاتی تو اس کو ان تمام مسائل کا سامنا نہ کرنا پڑتا تو اسی طرح سے عام زندگی میں ہمیں خواتین کو خاص طور پر لڑکیوں کو بیٹا اس میں کوئی برائی نہیں ہے اگر آپ گھرداری سیکھتی ہیں اگر آپ اپنی والدہ کے ساتھ ہاتھ بٹاتی ہیں اگر آپ گھر کے کام کاج کرتی ہیں سیکھتی ہیں تو یہ کوئی بری بات نہیں ہے یہ بات یاد رکھئے گا اس میں کوئی برائی نہیں ہے یہ تمام چیزیں جو ہیں آئندہ زندگی میں آپ کے بہت کام آئیں گی اور آپ کو اس سے فائدہ ہی ہوگا آپ بھلے ہی کسی کے ساتھ رہیں بھلے ہی آپ اکیلے رہیں آپ کو سلیکے ہی ضرورت ہوتی ہے آپ کو سمجھداری کی ضرورت ہوتی ہے اچھے فیصلے کرنے کی ضرورت ہوتی ہے تو وہ تب ہی ہم کر سکتے ہیں جب ہماری تربیت ہوئی ہوگی تربیت بہت ضروری ہے تربیت جو ہے وہ ہمارے اندر خرابی پیدا نہیں کرتی بلکہ ہمارے اندر اچھائی پیدا کرتی ہیں اور یہ بہت ضروری ہے یہ بہت اہم چیز ہے کبھی بھی اس وجہ سے اپنے بزرگوں کو اپنے والدین کو آپ غلط مت سمجھیں اگر وہ آپ کو کہتے ہیں کہ وہاں مت جاؤ یا فلان سے مت ملو یا یہ کام مت کرو یا اس طرح سے اس کام کو کرو تو اس کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ وہ آپ کو پرفیکٹ دیکھنا چاہتے ہیں وہ چاہتے ہیں کہ ہماری بچی ہمارا بچہ جو ہے ہماری بیٹی وہ ایک کامیاب انسان بنے وہ اس کو کوئی بھی کبھی یہ نہ کہے کہ اس میں یہ غلطی ہے یا یہ کمی ہے وہ جو ٹوکنا اور وہ جو روکنا ہے یا تربیت کرنا ہے دراصل وہ محبت سے بھرپور ہوتا ہے کیونکہ والدین ہم سے پیار کرتے ہیں اور وہ اس میں بالکل بھی کوئی کسی قسم کا کوئی منفی جذبہ نہیں ہوتا تو بجائے کہ کوئی اور آپ کو کہے والدین کا کہنا زیادہ اچھی بات ہے ان کا روکنا ٹوکنا زیادہ بہتر ہے کیونکہ وہ محبت سے کرتے ہیں اس کے پس منظر میں ان کی محبت ہے ان کا خلوس ہے ہر شخص آپ کو خلوس اور محبت سے نہیں روکتا ٹوکتا تو اسی لیے وہ زمانے کے سرد و گرم سے آپ کو بچانے کے لیے منع کرتے ہیں روکتے ہیں ٹوکتے ہیں تو ہم واپس آتے ہیں اپنی کہانی کی طرف اور ہم دیکھتے ہیں کہ محمد آقل جو ہے وہ مولوی نظیر احمد کہتے ہیں کہ اگر محمد آقل بھی اس کی طرح احمق اور بدمزاج ہوتا تو شاعر ایک دوسرے سے قطع تعلق ہو جاتا لیکن محمد آقل نے ہمیشہ اقل و شرافت کو برتا یعنی کہ محمد آقل جو ہے وہ سمجھدار ہیں اسی وجہ سے ان کا گھر چلتا رہا وہ اکٹھے رہے اور ایسا ہوتا ہے کہ دو لوگ تب ہی ایک ساتھ رہ سکتے ہیں ان کی اچھی نبتی ہے کہ ایک دوسرے کو وہ برداشت کریں اگر کوئی ایک غصے میں ہے تو دوسرا خاموش ہو جائے اگر کوئی ایک غلط ہے تو دوسرا بڑے اچھے طریقے سے پیار سے اس کو سمجھائے یا اس کو برداشت کرے تو برداشت کرنا جو ہے یہ رشتے اور تعلق کو بچانے کے لیے بہت اہم ہوتا ہے لیکن ایک حد تک یہ بھی یاد رکھے گا ہم کو اکبری کے اتنے حالات معلوم ہیں کہ اگر ہم سب کو لکھنا چاہیں تو ایسی تین چار کتابیں بنیں مگر اکبری کے حالات پڑھنے سے کبھی تو غصہ آتا ہے اور کبھی طبیعت کڑتی ہے اس سے اس کے زیادہ حالات لکھنے کو جی نہیں چاہتا اب یہاں پر مولوی نظیر احمد جو ہیں وہ کہتے ہیں کہ اکبری کی بارے میں جو ہیں بہت سی باتیں کہی جا سکتی ہیں اب کیونکہ وہ تو اپنی بیٹی کی تربیت کے لیے یہ کہانی لکھ رہے تھے تو دنیا میں ہزاروں کرونوں عربوں لڑکیاں ہیں اور ہر ایک کا مزاج مختلف ہے ہر گھر میں ہر جگہ پر مختلف طرح سے ان کی پرورش کی جاتی ہے مختلف انداز سے لڑکیوں کی تربیت کی جاتی ہے ان کا خیال رکھا جاتا ہے تو بہت سے واقعات ہو سکتے ہیں ایسے جن کے ذریعہ سے لڑکیوں کو بیٹیوں کو سکھایا جائے ان کی تربیت کی جائے ان کو سمجھایا جائے اور اچھی بات یہ ہی ہوتی ہے کہ مشاہدے سے انسان سیکھیں تجربے سے نہیں یعنی آپ خود کو ان حالات میں جو ہے وہ آپ اپنے آپ کو جانے دیں پڑھنے دیں جو کہ آپ کے لیے نقصان کا باعث ہوں تو تب آپ سیکھیں تو بہتر یہ ہے کہ آپ کسی دوسرے کے تجربے سے دوسروں کو دیکھیں اور یہ سمجھیں کہ ہاں یہ غلط ہوا ہے اور پھر آپ اس سے سیکھیں تو یہاں پر بھی ہم دیکھتے ہیں کہ ہمیں اکبری کی کہانی سے کیا سیکھنا ہے کہ ہمیں تربیت سے دور نہیں ہونا ہمیں اپنے والدین کی بات کو سننا ہے ہمیں اپنے بزرگوں کی بات کو سننا ہے اور خاندان اور گھر جو ہے والدین جو ہیں وہ کسی دھی انسان کی زندگی میں بہت زیادہ اہمیت کے حامل ہوتے ہیں اور ہم ان سے کٹ کے نہیں رہ سکتے دنیا بورے لوگوں سے بھری پڑی ہے دنیا بہت غالم ہے اچھے لوگ بھی ہیں لیکن بہتر یہ ہے کہ ہم اپنے گھر والوں کے سائے میں ہی رہیں اپنوں کے ساتھ رہیں اپنے جو ہیں وہ ہمیں ہمارا ساتھ دیتے ہیں اور ہمیں ہمیشہ دھوکہ کھانے سے گرنے سے بچاتے ہیں تو یہ تھی ہماری آج کی کہانی اور اس میں ہم نے بہت کچھ سیکھا ہے بہت کچھ دیکھا ہے اور مجھے امید ہے کہ میری تمام جو بیٹیاں ہیں اچھی بیٹیاں جنہوں نے اس کہانی کو سنا انہوں نے اس سے بہت کچھ سیکھا ہوگا اور ہمارا یہ چپٹر کمپلیٹ ہوتا ہے تو آپ لوگوں نے بیٹا اب اس سبق کا خلاصہ یاد کرنا ہے اور آپ نے وہ ہم بک کر اور پھر بھیجنا ہے ہمیشہ خوش رہیں اور سب کو خوش رکھیں اپنے والدین کو بھی خوش رکھیں ان کی عزت کریں اللہ حافظ